آپ جب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ پہنچیں تو کیا توقع کریں؟ پہنچنے پر سب سے پہلے آپ استقبالیہ کے پیچھے بیٹھی نرس سے بات کریں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کا علاج کہاں بہتر کیا جائے گا اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بک کیا گیا ہے ہمارے جی پی کے ذریعے دیکھا جائے گا یا پھر آپ کو اپنے جی پی کو دکھانے کا مشورہ دیا جائے گا آپ سے آپ کا رابطہ اور ذاتی تفصیلات طلب کی جائیں گی بشمول مفت انیچ ایس نے کے داشت کی اہلیت معلوم کی جائے گی جس کے بعد آپ سے انتظار گاہ میں انتظار کرنے کو کہا جائے گا تاکہ آپ کو کسی ٹریاج نرس یا ہمارے جی پی کے ذریعے دیکھا جائے اس کے بعد ڈاکٹر، نرس اس بات کا اندازہ کریں گے کہ آپ کو کس نگداشت کی ضرورت ہے اگر فوری طبی امداد کی ضرورت ہے وہ بھی فرہام کی جائے گی آپ کے علاج کو ختمی شکل دینے کے لیے یہاں آپ کے سکین یا بلڈ ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر ڈاکٹر، نرس اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جی پی سے ملنے کے لیے آپ کے ملاقات کا اندراج کیا جا سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے انتظار گاہ میں واپس جانے کو کہا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق علاج کو ترجیح دی جاتی ہے اس لیے جان لیوہ ہنگامی صورتحال کو پہلے دیکھا جاتا ہے آپ کا علاج مکمل ہونے کے بعد آپ کھر جا سکتے ہیں یا آپ کو ہمارے ایمبیولیٹری کیئر یونٹ میں مزید تشخیص کی ضرورت ہے یا مزید علاج اور تشخیص کے لیے داخل کر لیا جائے گا یا اپنے جی پی سے ملاقات کا ٹائم لیں شکریہ